سٹو کانٹینٹ کے ایک مقامی ہول میں چیرمین ازاد ریزیڈنسیا چودی محمد سعید کی طرف سے ایک تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر چیرمین ازاد ریزیڈنسیا چودی محمد سعید کا کہنا تھا کہ آورسز کشمیری کے لیے ازاد کشمیری کے شہر مرکر میں بیلن قوامی طرح کی پہلی پرائیویٹ ہافسنگ کیم ازاد ریزیڈنسیا کے نام سے تیار کی جا رہی ہے سوسائٹی میں ضروریات زندگی کی تمام سوالیات دی جائیں گی کشمیری ازاد ریزیڈنسیا میں آسان ایک ساتھ پیپل آٹھ لے سکیں گے پرائیویٹ سیکٹر کی پہلی ایسی سوسائٹی جس میں تمام بیسک ایمینٹیز آف لائف جو ہیں وہ پروائیڈ کی جا رہی ہیں فرم سیکیورٹی ٹو گاربیج کلیکشن سرورسز اینڈ ایسٹر 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 یہ ہماری کوششی ہے کہ یہ سنگ میل صحابت ہو آزاد کشمیر میں ایک پرائیویٹ ہاؤزنگ کی طرح سے کی تذبے پاکستان میں پچھے دس سالوں میں ہاؤزنگ سوسائٹی جو سیکٹر ہے اس میں ایک ریولوشن آیا ہے انقلاب آیا جس میں پرائیویٹ سیکٹر نے پبلک سیکٹر کو بالکل آٹفٹ کر دیا ہماری بھی کوششی ہے کہ آزاد کشمیر میں پبلک سیکٹر اس پرٹیکلر ہاؤزنگ سیکٹر میں آفورڈیبل ہاؤزنگ کو ترویج نہیں دے سکا تو پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھے اور اپنا رول ادا کریں اس موقع پر ڈائریکٹر آزاد ریزنسیا نائم چودری کا کہنا تھا کہ آزاد ریزنسیا ملپور میگا مارس سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس سوسائٹی میں سات سو پلات کے ہیں جہاں زلیاد زندگی کی تمام سالیات میں اثر ہوں گی ہمارے آزاد ریزنسیا کا آج یہاں پہ سٹو کنٹرینٹ میں ایک ایونٹ ہوا ہے اور کشمیری کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود تھی اس آزاد ریزنسیا کو دیکھنے کے لیے اس کے بارے میں جانچنے کے لیے تو میں آپ کو سات سات بتاتا چلوں کہ یہ میگا مارٹ یا سٹیڈیم سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر سپن ٹیکس جو فیکٹری تھی یہ وہی جگہ ہے اس پر ایک آزاد ریزنسیا لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں آلماس سات سو پلات ہوں گے یہاں تمام سہولتیں جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں وہ یہاں پہ مجسر ہوں گی اس میں کوالیٹی کو سہولیات کو اور اس کے علاوہ اس کے ڈیوریشن کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ جلد سے جلد اسے کمپلیٹ کیا جائے اور وہ تمام سہولتیں دی جائیں اور لوگوں کو ہینڈ آور کیا جائے اس موقع پر تقریب میں موجود شرکہ کا کہنا تھا کہ چودری محمد سہید کا یہ ایک سین اقدام کے آزاد کشمیر میں ایسی سوسائٹی کی ضرورت تھی جہاں ضروریات زندگی کی تمام سہولیات موجود ہوں اس آزاد ریزیڈنسیا سوسائٹی کی کوشش ہے کہ لگجری لائف سٹائل جو کہ آزاد کشمیر کے لوگ جاتے ہیں سپیشلی وہ لوگ جو آزاد کشمیر سے باہر رہتے ہیں آور سیز کشمیری ان کے لیے ایک اس طرح کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ جس میں آپ کو پارک دیے جائیں 24-7 اچھی چیز سرفسز گیس الیکٹرک بجلی اور اس کے بعد سیکیورٹی اس طرح کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ ان چیزوں سے ابھی ان کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں کیونکہ گورنمنٹ تو اس لیول پر سہولتیں نینے سے ناکام ہے یہ صرف چودری سہید صاحب کی کوشش ہے کہ وہ آزاد ریزیڈنسیا میں وہ تمام سہولتیں دیں جن کی ایک ہمارے اول سیز کشمیریوں کو ضرورت ہے ازاد کشمیر میں ایسی آپسنگس کی بھی ضرورت تھی جہاں لوگوں کو لکشری لائش ٹائل مل سکے ایدھر فیز دنیا نیوز ٹوکان ٹرینٹ